بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹ پیرے تو خنجر نظام الملک کی پیٹ میں اتار دینا باقی میں سنبھال لوں گا نہیں محترم وزیر آزم شمونہ نے کہا میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کیل ہی کیل میں خنجر آپ کے دل میں اتر جائے تم اسے بیج دینا نظام الملک نے کہا میں چوکرنا رہوں گا تم جاؤ شمونہ واپس آئی اور اس نے مضمل کو ویسے ہی بتایا جیسے نظام الملک نے اسے بتایا تھا شمونہ نے مضمل سے کہا کہ آج موقع ہے یہ کام آج ہی کر گزرو نظام الملک نے شمونہ کو وہ کمرہ دکھا دیا تھا وہ کمرہ ایسا تھا جس کا تعلق اتنے بڑے مکان کے دوسرے کمروں کے ساتھ نہیں تھا نظام الملک صرف اس وقت اس کمرے میں بیٹا کرتا تھا جب اسے کسی پیچیدہ مسئلے پر غور کرنا ہوتا تھا کوئی بھی اس کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا تھا شام کو مضمل افندی اپنے کپڑوں کے اندر خنجر چھپائے نظام الملک کے ہاں چلا گیا دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا یہ بھی اس کیل کا ایک حصہ تھا کہ دربان ہٹا دیے گئے تھے شمونہ نے مضمل کو وہ خاص کمرہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا مضمل اس گھر میں زخم حالت میں رہ بھی چکا تھا پھر اس گھر میں وہ صحتیاب ہوا تھا اس لئے وہ اتنی بڑی حیویلی سے واقف تھا وہ اس کمرے کے دروازے پر پونس گیا اور دستک دی نظام الملک نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا باہر مضمل کڑا تھا نظام الملک نے اسے گلے لگا لیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ وہ زندہ واپس آ گیا ہے اسے کمرے میں لے جا کر اشارہ کیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ نظام الملک نے اس کی طرف پیٹ کی اور دو تین قدم آگے کو چلا اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا مضمل جو ابھی بیٹھ ہی رہا تھا تیزی سے کھڑا ہو گیا اور اسی تیزی سے کپڑوں کے اندر خنجر نکالا اور نظام الملک کی پیٹ پر مارنے کیلئے اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا جب اس کا ہاتھ خنجر مارنے کیلئے آگے ہوا تو اسی تیزی سے نظام الملک پیچھے کو مڑا اور اس نے خنجر والے ہاتھ کی کلائی اپنے ہاتھ پر روک لی اور اس کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو اس نے زور سے جھٹکا دیا تو مضمل اس کے جسم کے ساتھ لگ گیا نظام الملک نے نیچے سے اپنا گھٹنا اوپر کو مارا جو مضمل کے پیٹ میں لگا مضمل درد کی شدت سے دہرا ہو گیا نظام الملک نے اس کی کلائی دونوں خاتوں سے مروڑی مضمل اس طرف گھوما نظام الملک نے ایسا دعو چلا کے مضمل پیٹ کے بلک فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا نظام الملک نے اپنا پاؤں گیرے ہوئے مضمل کی شہرک پر رکھ کر پورے جسم کا زور ڈالا مضمل تڑپنے لگا نظام الملک نے ایک آواز کا اشارہ مقرر کر رکھا تھا جو اس نے دیا اس کے دونوں دربان دوڑے آئے اور آگے یہ منظر دیکھا خنجر فرش پر پڑا تھا اور مضمل نظام الملک کے پاؤں کے نیچے تھا دربانوں نے مضمل کو پکڑ لیا لے جاؤ نظام الملک نے کہا قیت خانے میں بند کر دو میں اسے کل دیکھوں گا دربانوں نے رسیوں سے مضمل کے ہاتھ بان دیے اور اسے لے گئے نظام الملک بھوڑا آدمی تھا اس میں اگر طاقت تھی تو وہ عقل و دانشقی اور ایمان کی طاقت تھی وہ مضمل جیسے گھٹے ہوئے جوان آدمی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن اس کی روحانی قوتیں بیدار تھی پھر وہ صرف عالم دین ہی نہیں تھا وہ سالار بھی تھا تیغزنی اور تیر اندازی میں مہارت رکھتا تھا اس نے اسی روز سلطان ملک شاہ کو یہ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ مضمل کو واپس اپنی طرف لی آئے گا سلطان مکرم نظام الملک نے کہا اب ہمیں علمود پر فوج کرشی کرنی پڑے گی اس باطل کو فوجی طاقت سے ہی کچھلا جا سکتا ہے حملہ آور فوج کا سپہ سالار میں خود ہوں گا آپ کی اجازت چاہیے ہاں خواجہ سلطان ملک شاہ نے کہا آپ کو اجازت ہے مضمل آفندی کو جب گسیرتے دکیلتے ہوئے قیت خانے میں لے گئے اور اسے ایک کوٹری میں بند کر دیا تو اس نے سلافوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا اور چیخنا چھلانا شروع کر دیا تم مجھے قبر میں دفن کر دو تو بھی اس شخص کو قتل کرنے کیلئے نکل آؤں گا مضمل یہی الفاظ دہرائے چلا جا رہا تھا نظام الملک نے جب حکم دیا تھا کہ مضمل آفندی کو قیت خانے میں ڈال دو تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے کل دیکھوں گا اگلے روز اس نے قیت خانے میں جانے کا ارادہ کیا تو اسے خیال آ گیا کہ پہلے معلوم کر لیا جائے کہ مضمل کس حال میں ہے اور اس کا رد عمل اور رویہ کیا ہے نظام الملک نے قیت خانے میں ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بیجا کہ معلوم کر کے آئے کہ مضمل کس حال میں ہے کچھ وقت کے بعد اسے بتایا گیا کہ مضمل رات بر جاگتا چیستا اور چلاتا رہا ہے اور اب بھی وہ اسی قیفیت میں ہے کیا کہتا ہے نظام الملک نے پوچھا کہتا ہے میں نظام الملک کو قتل کر کے مروں گا قیت خانے سے آنے والے آدمی نے کہا نظام الملک کو شمونہ نے تفصیل سے بتایا تھا کہ حسن بن سباک کے ہاں کس طرح لوگوں کے دماغوں اور دلوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے سانسے میں ڈال لیا جاتا ہے اور کس طرح انہیں قاتل بنایا جاتا ہے نظام الملک نے اپنے ایک خاص معتمد کو بلایا اور اسے سرگوشیوں میں کچھ ہدایات دے کر بیج دیا اس شخص کے جانے کے بعد نظام الملک نے اپنے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ طبیب نجم کو اپنے ساتھ لے آئے جس طبیب کو نظام الملک نے بلایا تھا اس کا پورا نام نجم بن انجم مدنی تھا وہ ضعیف العمر آدمی تھا مرو میں ہی نہیں اور سلطنت سلجوکیہ میں ہی نہیں بلکہ دوسری باستراہیوں اور دور دور کے علاقوں میں بھی اس کی شہرت تھی اسے سلجوکی سلطان کچھ ایسے اچھے لگے کہ وہ یہی کا ہو کے رہ گیا تھا وہ اسلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی تھا وہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ اب کم ہی کبھی باہر نکلتا تھا اور عام قسم کی بیماریوں کے مریضوں کو دیکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ اس میں اتنی حمد رہی تھی لیکن وہ آرام بھی نہیں کرتا تھا کیمیا گری اور تجربات میں لگا رہتا تھا اسے جو ہی نظام الملک کا پیغام ملا وہ سواری پر بیٹا اور نظام الملک کے پاس پہنچ گیا نظام الملک کو اعتلاع ملی کہ طبیب نجم مدنی کی سواری آئی ہے تو وہ باہر کو دوڑ پڑا اور طبیب کا اشتقبال اس طرح کیا جس طرح اس نے سلطان ملک شاہ کا کبھی نہیں کیا تھا مخترم طبیب نظام الملک نے کہا مجھے خود آپ کے پاس آنا چاہیے تھا میں آپ کو زحمت نہ دیتا وزیر آزم طبیب نجم مدنی نے اس کی بات کاٹ کر کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے جس مقصد کیلئے بولایا ہے وہ بیان کر دیں نظام الملک نے طبیب کو مضمل افندی کے متعلق بتانا شروع کر دیا اس نے تفصیل سے بتایا کہ مضمل اس کے پاس کس جذبے سے اور کس طرح یہاں پہنچا تھا اور پھر اس نے ایک جنگ میں کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور پھر اس نے طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ مضمل افندی نے اپنے جینے کا یہی ایک مقصد بنا لیا تھا کہ وہ حسن بن سبا کو قتل کرے گا پھر اس نے طبیب کو بتایا کہ مضمل افندی حسن بن سبا کے قتل کے ارادے سے چلا گیا لیکن چالیس بیالیس روز بعد واپس آیا تو اس کی شکل صورت اور چارڈ ڈال تو وہی تھی لیکن وہ بالکل ہی بدل گیا تھا اس نے آتے ہی مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا نظام الملک نے کہا یہ تو مجھے قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے قتل کرے گا اس لئے میں بس گیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے یہ موقع میں نے خود فراہم کیا تھا کہ وہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے نظام الملک نے شمونہ کا حوالہ دے کر طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ اس لڑکی نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ مضمل مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے گا طبیب کو شمونہ کے متعلق بھی سب کچھ بتایا اور اسے قاتلانہ حملہ کا اور مضمل کی گریفتاری کا واقعہ سنایا کیا وہ اس لڑکی شمونہ کو چاہتا ہے طبیب نے چونکر پوچھا چاہتا ہی نہیں مخترم طبیب نظام الملک نے جواب دیا وہ تو اس لڑکی کو عشق کی حد تک چاہتا ہے اور اگر کسی انسان کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو مضمن اس لڑکی کے آگے سجدہ کرتا رہتا اس لڑکی کو یہیں بلا دو طبیب نے کہا آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ چاہتے کیا ہیں کیا آپ اس شخص مضمل افندی کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا نظام الملک نے کہا فیصلہ کرنا ہوتا تو مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی میں اسے اسی وقت اپنے محافظوں کو حکم دے کر قتل کروا دیتا اور کہتا کہ اس کی لاش کو دفن نہیں کرنا باہر پینک دو کہ اسے کتے اور گد کھا جائیں لیکن محترم طبیب میں مضمل افندی جیسے قیمتی جوان سال اور خوب روح آدمیوں کو زائع نہیں کرنا چاہتا میں شاید آپ کو اچھی طرح بتا نہیں سکتا کہ اس جوان سال آدمی میں اسلام کی قصد قدر شدید اور جذباتی محبت ہے میرا ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں اسے واپس اپنی اصلی حالت میں لے آؤں دوسرا مقصد یہ ہے جو صرف آپ پورا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اسے حسن بن سباق کے ہاں کسی ایسے عمل سے گزارا کیا ہے جس نے اس کے دل و دماغ کو الٹا دیا ہے اس کی نگاہ میں دوست دشمن بن گئے ہیں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ باطنی کس طرح اچھے بلے انسان کو اپنوں کا ہی قاتل بنا دیتے ہیں عزیز نظام الملک طبیب نے کہا آپ نے یہ بات آج سوچی ہے میں بڑے لمبے عرصے سے اس مسئلے پر کام کر رہا ہوں ایک مدت گزری مجھے پتہ صلاح ہے کہ باطنی لوگوں کی سوچوں پر اور خیالوں پر قابض ہو کر انہیں مکمل ابلیس اور مکمل انسان کشت بلکہ آدم پور بنا رہے ہیں میں نے اپنے آدمی وہاں بیجے جنہوں نے مجھے کچھ ضروری باتیں بتائیں یہ خشیش کا کمال ہے اور پھر یہ کمال ہے ان لوگوں کا یعنی ان باطنیوں کے اپنے دماغ کا کہ انہوں نے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کیا ہے محترم طبیب نظام الملک نے کہا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرتے اور انہیں اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ ہے جی ہاں طبیب نے جواب دیا اس کا توڑ میں نے سال خاصال کی محنت سے تیار کیا ہے لیکن میرے عزیز نظام الملک ہم صرف اس شخص کو واپس اس کی اصلیت میں لا سکیں گے جو مضمل جیسا اکہ دکہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا حسن بن سبا اور اس کے ابلیسی گروہ نے اپنے زیر اثر علاقوں میں اجتماعی طور پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہاں آپ کے پاس اس کا ایک علاج موجود ہے رو کریں اور اس ابلیس فتنے کو ختم کریں یہ ہے فوج کشی حملہ کریں حسن بن سبا احمد بن عطاش اور اس کی خاص گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کریں یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں نظام الملک نے کہا میں نے سلطان ملک شاہ سے حملے کی اجازت لے لی ہے اور اس حملے کی قیادت میں خود کروں گا لیکن آپ کو بہت کچھ سوچ کر قدم اٹھانا ہوگا طبیب نجم مدنی نے کہا میں نے کسی زمانے میں قلعہ علمود دیکھا تھا اب تو سنا ہے کہ اس کے دفاع انتظامات اور زیادہ مضبوط کر دی گئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قلعہ بلندی پر ہے ہم مخترم طبیب نظام الملک نے کہا یہ فوجی اور جنگی مسئلے ہیں یہ مجھ پر چھوڑیں آپ اتنا کریں کہ مزمل آفندی کے دماغ کو اس کی اصلی حالت میں لے آئیں قیت خانے کی ایک کوٹڑی میں مزمل آفندی چیخ چلا کر تک کیا تھا اور دیوار کے ساتھ پیٹ لگائے فرش پر بیٹا تھا اس کا اثارت جکا ہوا تھا دروازے کی سلافوں کے باہر ایک آدمی آ کر رکھ گیا مزمل اس آدمی نے سرگوشی کی مزمل نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا مزمل آفندی اس آدمی نے اب ذرا بلند سرگوشی کی یہاں آؤ مجھے کیوں بولا رہے ہو مزمل آفندی نے گرج کر کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں آہستہ بول احمق آدمی اس آدمی نے ذرا اور بلند سرگوشی میں کہا میں تمہارا دوست ہوں یہاں آؤ مزمل آفندی سلافوں کے قریب آ کر اس آدمی کے سامنے بیٹھ گیا مجھے آج صبح پتہ چلا ہے کہ تمہیں قید کر دیا گیا ہے اس آدمی نے کہا میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں گا خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو انہیں تنگ نہ کرو ورنہ یہ تمہیں اتنا پیٹیں گے کہ تم جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو گے میں جانتا ہوں کہ تم علموت سے کیوں یہاں آئے ہو تمہیں جن لوگوں نے بیجا ہے میں ان کا جاسوس ہوں اور مجھے ہر بات کا علم ہے اس قید خانے میں میرا عصر رسوخ چلتا ہے میں بھی نظام الملک کو قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن علموت سے امام حسن بن سبا کا پیغام ملا ہے کہ یہ کام مزمل آفندی کرے گا مجھے یہ فرض سونفہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں اور تم کسی مصیبت میں گریبتار ہو جاؤ تو میں تمہیں اس میں سے نکالوں تم آرام سے اور مکمل خاموشی سے یہاں بیٹے رہو تمہیں یہاں سے نکلوانا اور واپس علموت بیجنا میرا کام ہے کیا میں نظام الملک کو قتل کر سکوں گا مزمل نے پوچھا پہلا کام تمہیں یہاں سے فرار کرانا ہے اس آدمی نے کہا اس کے بعد دیکھنا ہے کہ نظام الملک کو قتل کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا نہیں اگر دو یا تین دن موقع نہ ملا تو تمہیں واپس علموت بیج دیں گے اور موقع پیدا کر کے تمہیں واپس لے آئیں گے ایک کام کر سکتے ہو مزمل آفندی نے کہا شمونہ نام کی ایک لڑکی یہاں ہے ہاں مزمل اس آدمی نے کہا میں اسے جانتا ہوں یہ بھی کیا جاسوسی ہوئی کہ میں شمونہ کو جان نہ سکتا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ نظام الملک یہاں گئی ہوئی ہے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹیک تو ہے مزمل نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے بھی پریشان کیا جا رہا ہو نہیں اس آدمی نے کہا اسے کوئی پریشانی نہیں اگر تمہارے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اسے بھی مشکوک سمجھا گیا ہوتا تو اسے تمہارے ساتھی قیت خانے میں پینک دیا گیا ہوتا تم چاہو تو اسے بھی یہاں سے نکلوا کر تمہارے ساتھ بیج دیں گے مزمل آفندی یوں مطمئن ہو گیا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر پانی پینک دیا گیا ہو اب تمہارے کھانے پینے کا انتظام میرے ہاتھ میں ہوگا اس آدمی نے کہا میری کوشش یہ ہوگی کہ میں خود تمہیں کھانا دینے آیا کروں اگر میں نہ آ سکھوں تو جو کوئی آدمی جو کچھ بھی کھانے پینے کیلئے لائے وہ آرام اور اتمنہ سے لے کر کھا لینا یوں ظاہر کرو جیسے تم اندر سے مر گئے ہو اور اب تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کروگے مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے ہاں میرے بھائی مزمل نے کہا میں تم پر بروسہ کروں گا تم جاؤ لیکن میرے فرار کا انتظام جلدی کرنا میں کوشش یہ کروں گا کہ نظام المل کو قتل کر کے واپس علموت جاؤں ایسا ہی ہوگا مزمل اس شخص نے کہا اور وہ چلا گیا شمونہ نظام المل کے خاص کمرے میں بیٹی طبیب نجم مدنی کو سنا رہی تھی کہ وہ جب حسن بن سبا کے ساتھ تھی تو کیا کیا طریقے استعمال کر کے اپنے مطلب کی لوگوں کو اپنا آلائکار بنایا جاتا تھا شمونہ نے طبیب کو یہ بھی بتایا کہ اسے اور اس جیسی لڑکیوں کو تربیت دے کے استعمال کیا جاتا تھا مخترم بزرگ شمونہ نے کہا حسن بن سبا کے پاس جادو بھی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں یہ جادو اس نے احمد بن عطاش سے سیکھا ہے لیکن یہ جادو کم ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بجائے ایک اور جادو استعمال کیا جاتا ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا وہ جادو میں ہوں مجھے دیکھ لیں میں نے یہ جادو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے چلایا بھی ہے اور چلتا دیکھا بھی ہے تو اب میری بات سنو شمونہ طبیب نجم نے کہا اب تمہیں یہی جادو مضمل افندی پر چلانا ہے میرا خیال ہے کہ تمہارا جادو آسانی سے چل جائے گا کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ تم سے دلی نہیں بلکہ روحانی محبت کرتا ہے ہاں میرے بزرگ شمونہ نے کہا مضمل کو واپس اسی مقام پر لانے کیلئے میں تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گی آپ مجھے کہیں گے کہ اپنی جان دے دو تو مضمل اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا تو میں اس کیلئے بھی تیار ہوں ایسی ضرورت نہیں پڑے گی طبیب نے کہا میں تمہیں کچھ باتیں اور کچھ طریقے بتاؤں گا تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے اس زمانے میں برینڈ واشنگ کی استعلا سے کوئی واقف نہیں تھا لیکن برینڈ واشنگ کا عمل موجود تھا اور حسن بن سبا برینڈ واشنگ کا غیر معمولی طور پر ماہر تھا اور اس نے جو طریقے وضع کیے تھے انہیں آج کے ماہرین نفسیات اور ڈاکٹر بھی مستند مانتے ہیں میرے عزیز نظام الملک طبیب نظم مدنی نے کہا اللہ نے ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا ہے نر اور مادہ کیا آپ نے جاندروں کو نہیں دیکھا کہ ایک مادہ کی خاطر وہ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں انسان کو خدا نے عقل دی ہے جذبات دیئے ہیں اور کچھ حصے دی ہیں اس لئے انسانی نر اور مادہ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنے کیلئے ایسے ایسے طریقے سوچ لیتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے مرد کی فطرت میں عورت کی طلب بڑی شدید ہوتی ہے مرد نے جب بھی دھوکہ کھایا عورت کے ہاتھوں کھایا اس لڑکی شمونہ جیسی عورت ایک دلکش نشہ بن کر اپنی پسند کے آدمی پر تاری ہو جاتی ہے اگر عورت خود غرض ہے اور وہ اپنی پسند کے مرد سے کوئی دنیای فیدہ اٹھانا چاہتی ہے مثلا اس کے مال و امال پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی نسوانیت کے نشے کے ساتھ کوئی اور نشہ بھی استعمال کر لیتی ہے جو وہ دھوکے سے اس شخص کو دیتی رہتی ہے اس کے ساتھ وہ پیار و محبت کی ایسی ایسی مصنوعی حرکتیں کرتی ہیں کہ اس کے چنگل میں آیا ہوا مرد اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ خوتا رہتا ہے حسن بن سبا یہی نسخہ استعمال کر رہا ہے میں اس کی عقل کی تعریف کرتا ہوں کہ خشیش کو جس طرح اس نے استعمال کیا ہے وہ آج تک اور کسی کے دماغ میں نہیں آیا میں مضمل آفندی کے دماغ پر جو خشیش کے اثرات ہیں وہ اتار دوں گا کیا آپ اسے کوئی دبا پلائیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے نظام الملک نے پوچھا ہاں طبیب نجم نے جواب دیا اسے دبا پلائی جائے گی لیکن آپ نے بتایا ہے کہ وہ قیت خانے کی کورٹی میں بہت زیادہ عدم برپا کر رہا ہے آپ اسے دبائی کیس طرح پلائیں گے یہ کام آپ کو کرنا ہوگا ہاں مخترم طبیب نظام الملک نے کہا میں نے ایک انتظام تو کیا ہے کہ اس شخص پر قابو پایا جا سکے ذرا ٹہر یہ میں معلوم کرتا ہوں کہ وہ آدمی واپس آیا ہے یا نہیں